بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر پر خوش حمدید کہتا ہوں اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ڈائنمک سروی ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائنمک سروی کا دوبارہ سروی کا ایک ایسا پراسس ہے اگر آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اپنا سروی نہیں کرواتے تو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملنے والے پیسے بند ہو جائیں گے چاہے وہ کفالت پروگرام کے ہوں یا پھر بچوں کے پیسے اس کے لیے لازم ہے کہ آپ خود چیک کریں کہ آپ کا ڈائنمک سروی ہوگا یا نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ڈائنمک سروی ہوگا تو پھر آپ نے ڈائنمک سروی لازمی کروانا ہے ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو دی جائیں گی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں اور بے نظیر دفتر کی جانب سے اس حوالے سے کیا ریپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ملنے والی ڈبل قسط کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ ایک ویڈیو کلیپ سن لیجیے جو کہ دوبارہ سروی کی حوالے سے ہے اچھا آپ کی والدہ کا یہ ہے دوہزار سترہ میں سروی ہوا تھا تو اب جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ تین سال بعد بینیفیشری کو دوبارہ اپنا سروی کروانا ہوگا اگر وہ نہیں کروائے گی تو اس کی پیمنٹ بند ہو جائے گی تو اب ان کے تو تین کیا ان کے تو سات سال ہو چکے ہیں تو ان سے کہیں کہ اپنی والدہ کو لے کے جائیں ان کا دوبارہ سروی کروائیں ورنہ ان کی پیمنٹ بند ہو جائے گی پھر ہاں دوبارہ ڈائنیمک سروی کروائیں جی ہاں تو آپ نے یہ ویڈیو کلپ سونا جس میں بتایا جا رہا ہے دوبارہ سروی والوں کے حوالے سے کہ ایسی تمام بینیفیشری جن کو تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں پیسے لیتی آ رہی ہیں تو ان کو آپ دوبارہ سروی کروانا ہوگا اور آنے والے وقت میں بھی اسی طرح ہوگا جو بینیفیشری تین سال سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہوں گی تو وہ ہر تین سال بعد اپنا دوبارہ سروی کروائیں گی ورنہ ان کے پیسے بند کر دیے جائیں گے اسی طرح اب بھی اگر آپ نے دوبارہ سروی نہ کروایا تو آپ کے پیسے بند ہو سکتے ہیں بشارت یہ کہ آپ کو تین سال مکمل ہو چکے ہوں تو جہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ بینیفیشری تقریبا پچھلے ایک یا ڈیڑھ سال کے اندر اندر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنی ہے ان کو دوبارہ سروی کروانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی بینیفیشری جو کافی عرصہ سے تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتی آ رہی ہیں انہیں آپ دوبارہ سروی کروانا لازمی ہوگا اس کے لیے آپ کو ایک سہولت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ 81 کتر ویب پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اہلیت چیک کریں اپنا شناختی کارڈ چیک کریں اور اوپر آپ کو اہلیت کے ساتھ ساتھ نیچے ایک میسج میں بتایا جائے گا ایک چھوٹی سی تحریر کے اندر آپ کو یہ کنفرم کیا جائے گا کہ آپ کا دوبارہ سروی ہوگا یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو 81 کتر ویب پورٹل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے وہاں پر جا کے آپ اپنا شناختی کارڈ انٹر کرنے کے بعد اپنی اہلیت اور دوبارہ سروی کے لیے کنفرمیشن جان سکتے ہیں اسی طرح بچوں کے وظائف کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس اس وقت تک جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ ابھی تک کافی ساری بینیفیشریز کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں جو کہ ڈبل کسٹ کی صورت میں ہے اور کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں سنگل کسٹ آئی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں ابھی تک بچوں کے وظائف نہیں بھی ہے تو یہ مرحلہ وار پیمٹس ٹرانسفر کی جاری ہیں آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا اگر آپ مزید دس پندرہ دن انتظار کر لیتے ہیں تو آپ کے بچوں کے وظائف کی ڈبل کسٹ آپ کے اکاؤنٹس میں آ جائے گی اگر آپ پیسے لینے میں جلدی کرتے ہیں انتظار نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کے اکاؤنٹس میں ابھی تک بچوں کے وظائف کی ایک کسٹ آئی ہو پھر آپ کو وہی ایک کسٹ ہی اس بار ملے گی جو اگلی کسٹ ہوگی وہ کفالت پروگرام کی نیکس ٹرانچ کے ساتھ فرام کی جائے گی تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں مزید دس پندرہ دن کے بعد جب آپ جائیں گے اپنے قریبیت ہے گی مراکز پر تو وہاں پر آپ کو بچوں کی ڈبل کسٹ فرام کی جائے گی اسی طرح سروے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی خواتین جن کو ابھی تک تین سال کا عرصہ نہیں ہوا مطلب ایک ڈیڑھ یا دو سال ہوئے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنی ہے تو ان کو دوبارہ سروے کروانے میں کوئی جلدی نہیں کرنی جب تک کہ ان کے تین سال مکمل نہیں ہوتے جو ہی ان کے تین سال مکمل ہوں گے تو پھر انہیں دوبارہ سروے کروانا ہوگا تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئی اپڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں سبسکرائب کر لیجئے پاہ